موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کی زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیب اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بیند دفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ ایمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیہ کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق العلیہ ہو اجماعی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خدافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہے اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھی دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رمع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعنی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی اسطلاح کو ہمیں لٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہیں اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتہاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی ناقصہ کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف ہی ہے وہ اتفاق ہی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھنی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے ہے وہ روایات کی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہے قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہے ایک سو چودہ سورت سور سے بنا ہے سور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے سورتوں میں آیات کے باہنی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کے حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پیرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہیں اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلب اور اس سے منسلک ہوتی ہیں ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے ارز کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اسطلاع اور ملتی ہے حسن اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حسن پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباہت ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری سورتیں شابر ہیں کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حضم بسبتاً تھوڑا سا جادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخاک کی کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہیں تو پہلے حضم یا پہلی منزل میں تین سورتیں دوسرے میں پانچ تیسری میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیڑی ہے بلکل اور جو آخری حضم مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں تو تعداد پیسٹھ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے بہرحالی یہ حضم یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تستذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکووں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹھے یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقعی اتنا محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربت اور تعلق ہے اس کو ملہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پارو کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائن کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو اشخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباہت موجود ہے کہ صورتوں کاٹ دی گئیں اس کے بعد اب جو بات میں ارس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے زمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بلکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اصلاف نے نہ کوئی زیادہ بحنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات واہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں اور صورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کل آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے نفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات دلست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئی ولا یخلقو انکسرت الرد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی ولا یشباؤ منہ العلماء اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے اور واضح ہو رہے اور نکر رہے بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذلقرنین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذلقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے جس میں اللہ کی فضل کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیریں نکلتے چلے جائیں گے اس کا ذمہ میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کے کچھ مثالیں میں کر میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر ذرا تدمر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بعض یہ جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیئے ایسی پروکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کی حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے باک ملی ہو جائیں گے البتہ بعض جگہوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں جس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی دبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے نزد آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم نہیں تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حصے زمینے کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گے البتہ یہ جو زمینے ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شئے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے بڑی قابل غوربات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروپ کے معنوی تقسیم ہیں غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کے صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارت بتا دوں پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری سورت ہے مہد سورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک سورت مکی سورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین سورت مدنی بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرے گروپ میں دو سورتیں مکی دو مدنی ہیں الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ سورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس، سورہ حود، سورہ یوسف، سورہ راد، سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بن اسرائیل، سورہ کحف، سورہ مریم، سورہ تاہہ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنوں چودہ سورتیں اب آئی ایک مدنی سورت، سورہ نور یہ تیسرا گروپ اکمل ہو گیا چودہ گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہیں اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں جوڑے کی شکل رکھتی ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچوہ گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ سورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الہجرات تک تین سورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ سورتیں ہیں چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واطعہ تک سات سورتیں یہ مکی ہے اور سورہ حدیث سے سورہ طلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ سورتیں ہیں آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک چھالیس سورتیں اور سورہ معوضتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک برکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں احجن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رات دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار صورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نسارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرہ بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لا اور قرآن پر ایمان لا یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسی پروپنسی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدلی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے صورت ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مستویل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدلی آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بلکل ریسی پروکل ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورت مکی دو مدلی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدلی لیکن سات صورتیں جو ہے وہ تین تین رکوں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکوں کی بھی ہے اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکوں کی ہیں تقریباً متوازن بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدلی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لئے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت 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 فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ قعف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی اپنوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آگیا ہے سورہ بکرہ سورہ آل امرال سورہ نسا سورہ مائن باقی تو پھر جا کے سورہ احضاب سورہ نسا پھر تین چھوٹی صورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آگیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمنیوک پک تھا لکے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک بالمیوک پک تھا انہیں اپنے ترجمہ کیا ہے اندریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہیں بہت ہی امدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائیں ان کو پھر احکام دیئے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آگئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روضہ رکھنا سکھائے جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرہ ور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تعامل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مار ملیوک پر اتھال نے کہی ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگری بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفہ کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیالوجی کی کتاب ہے فیزکس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی انوٹمی نہیں انسان کی فیزیولوجی نہیں انسان کی انتروپولوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نصب بنیادی ہے قرآن مجید کے لئے چنانچہ دیکھیں ادھرہ نوٹ کر دیجئے سورہ بقرہ کے شروع میں حدن للمتقین پھر اس کے وسط میں حدن للناس سورہ یونس میں فرمایا حدن ورحمت للمومنین سورہ لقمان میں فرمایا حدن ورحمت للمحسنین سورہ بقرہ اور نحل میں فرمایا نمل میں حدن ورحمت للمومنین آل عمران میں ومائزت للمتقین حدن ومائزت للمتقین پھر تین مرتبہ الہدا هو اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہو على الدین کلی الہدا حدن نکرہ ہے الہدا معرفہ ہوگیا یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تاملہ ہدایت ابدی اسی طرح سورة النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاہُم مِن رَبِّهِمُ الْہُدَا سورة الجن میں وَإِلْنَا سَلَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَا آمَنْنَا بِهِ سورة بن اسرائیل میں وَمَا بَنْحَنْدَا سَئِيُمِنُوا اِزْجَاہُمُ الْهُدَا سورة بن اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورہ کہاں میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فیزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم حواس خبصہ ہمارا دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسس کرتا ہے اس سے نتائی نکالتا ہے نتائی نکال کے سٹور کر لیتا ہے پھر مزید کو معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نہیں جاکس کرتا ہے اس طرح رفتا 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس علم کا تعلق ہے ان اس میں علم اسماس ہے جو حضرت آدم میں ونیت کر دیئے گئے تھے بالکل شروع سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب فرشتوں جب آدم کو اور اوہا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سے بھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ وہ علمِ ہدایت ہے یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں علمِ اسما در حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہوتا ہے وہی تو گھٹلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں رویدگی بھی ہے وہ گھٹلی پھٹے گی وہ جو اس پین سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے عام کی گھٹلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا پوٹنشلی بالقوہ پورا درخت عام کی گھٹلی میں موجود تھا ایکچولی بالفعل وہ عام کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا بہے نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں وضیعت کر لیا گیا پوٹنشلی اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ مٹھتا جا رہا ہے برگو بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارز کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے بہت اچلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ ہے کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وحی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم ہلاقت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بار ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے اس کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقاء ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی حدن تو تھی کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی اِنَّا عَلْزَلْنَا تَوْرَا فِيْهَا حُدَمْ وَنُور ہم نے تورات مازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتھوں رکو ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں فِيْهَ حُدَمْ وَنُور اس میں بھی حدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بردجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہدا نہیں الہدا کامل ہدایت ناما اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملہوز رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی اچ ڈی استاذ رکھ دے کسی بچے کیلئے بچہ بھی پرائیمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی اچ ڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری صدد اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخریل پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدریجا اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا اس طرح سے روزہ کا مطلب یہ ہے اب دنبر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ بھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اب بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ دودھ ہیں یہ ڈونٹس ہیں تو احکامِ عشرہ احکام دیے گا حکمت نہیں ابھی حکمت کا تحمل ان کے لئے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے اور انسانی کا یوں سمجھئے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے ہوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشنگوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھے سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوبت کے لیے تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فینومنہ کی طرف اشارے موجود ہیں چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیاتِ الہیہ قرار دیتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَعِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِينَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ عَاقِلُونَ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی عزمت اللہ کی علم کامل اللہ کی حکمتِ بالغہ سب نشانیاں تو یہ جو فیزیکل فینومنا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہیں جن کا تعلق اسٹرونومی سے قُلُّن فی فلقین يسبعون یہ تمام عجرامِ سماویہ یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے والوہ حرش ہے حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے گرچکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شئے حرکت میں ہر شئے سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے تو معلوم ہے اب یہ کل کا نفس جس طرح منحقہ ہو کر جس طرح مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فیزیکل فنومنہ ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فیزیکل فنومنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سرجن تھے انہوں نے متعلق کیا کمپریٹیو سٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اول ٹیسٹیمنٹ ڈیو ٹیسٹیمنٹ دونوں اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی گئی دی سائنس دی قرآن اور دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفی الدین مرہوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عبل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو ان کا ذہن ماں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائط تک نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائط منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سنوریہم آیاتنا فیل آفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرھر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکس بکس ہے جو امبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گذر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یعنی رحم مادر تو سٹینڈرڈ ٹیکس بکٹ ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتھل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے سم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین سم خلقنا النطفت علقتا فخلقنا العلقت مذغتا فخلقنا المذغت عظاما فکساؤنا لزام اللہ یہ کہاں سے معلوم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائج ذہن میں رکھئے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومنہ کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو وہ سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لئے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اصلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات اعصد کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دریل قطع ہی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوگا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرما کے تصریف لائے بدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زیزراہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی زراعت کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کے سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نقل وہ اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل الیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر can take care of itself آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں لیکن ظاہر بات ہے صحابہ اکرام کے لئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جہتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجی انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں آلموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چینوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹب سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے مرنہ تو ہم شکوا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایٹم لوگ بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکل فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اصلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھے سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک الہتہ بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آسکتا ہے اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفصیل پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت مفتو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ جو کسی درجہ میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کیا نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپر شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر دراصل وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے فطری ہے یا اس میں اگر ایک نفس کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں قرآن ارس کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت بھی جاتی ہے تم طرح اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بہت پیاری آیات ہیں اَفِ اللَّهِ شَكُّنْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَلَّقْ بس کیا اللہ کی حسنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خور کرو سوچو تو یہ صرف آپ کے دروم بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعیتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تم اور بھی الہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیرسنگ آئی اس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی؟ اب اس مندر حقیقت حقیقت کونسی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوصلے ہیں ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا باروسی عقیدہ ہے حَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَحِ عَبَاءَ نَا ہمْنَ عَبَاءَ لیکن واقعیتاً غور تو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالیہ بھی موجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آگیا ہے حُوَ الَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَ آيَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ آلِ عمران آیت نمبر ساتھ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کونسی ہیں اور محکمات ہیں وہ کونسی ہیں اس کو ذہن میں رکھئے نمبر ایک محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیات احکام محکم اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالم غیب ہو عالم ارواح ہو عالم برزق ہو عالم آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے ان کو ہم حقیقتا سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں جو بھی ذکر قرآن میں ہیں اور مون الفاظ میں ہیں جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ ہور و قصور اور پھل اور یہ اور دود اور شہد اور بغیرہ بغیرہ وہ چیزیں جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہیں ایسے ہی ہوں گی عطوبہ ہی متشابہہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور الوحیب جو اصل زیافت ہونی اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دیرے ملے گی مَا لَا عَيْنُ رَعَتْ وَلَا عُذُنُ سَمِعَتْ وَمَا خَتَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہو انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ عالم آخرہ عالم غیب عالم ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومنہ والی باتیں ہیں نادری علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا کلن فی فلقی اسبعون اب یہ آیت محکمات میں آ گئی اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر نفذ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نہوی بحث قبائد گرامر جو ہیں ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوگئے تفسیر اور تعویل نمبر چار تعویل عام اور تعویل خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس مندر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ انپڑ قوم تھی امی قوم تھی پڑھے لکھے شاعر الشادق المعدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولا غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانپیکس میں ٹائم اٹ سپیس کانپیکس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھئے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے عبدالعباد تک کے لیے اسی کتاب کو بیسوی صدی اسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسوی صدی اسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہی کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی نہادا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمائی ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اقص کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعویل عام اس کانٹیکس سے درہ نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا دروبست اس کا ماں سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اور اس آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیرے بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو واقعیتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لئے الفاظیہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی طلوع ہوگی یہ کتاب معلوم ہوا کہ آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل ہندر پیش ہیں ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اجاز ہے یہ اس کا کمال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورانے ترجمہ آئیں گے تو اس لئے میں نے ان اسطلاحہ سے چاہا کیا واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لئے قرآن انتہائی آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل جو سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لبے لباب ہے لبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم لس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لئے تابق گہرائی میں غوطہ ذنی کرنا قرآن میں ہو غوطہ ذن اے مرد مسلمان اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھنے اس کی تحت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں قلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عمور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیئے تھے میں نے فورا ٹوک دیا میں نے کہا آپ چھاک یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے عمور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عمور کر لیا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں یہ نا پیدا کنار سمندر ہے یہ سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمکشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ناممکن وراؤ الورا ثم وراؤ الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لئے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لئے لگائے پوری صلاحیت رکھپا دے تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ ملوں کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامز ہے امام راضی کہہ رہا ہے تیس جلدوں میں تذکر لکھنے والا شخص اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمان تیس جلدیں موسیقی